اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسرلی امری والوالعقدتم ملی ثانی افقہو قولی رب زتنی قلمہ و قمالہ کیا مقلب القلوب سبت قلبی اللہ دینک آج کا میرا ٹوپک ہے قربانی کن لوگوں پر فرض ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کرنا کن لوگوں پر فرض ہے کون قربانی کرے پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے جس پر زکاة فرض ہے وہ قربانی کرے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کبھی بھی صاحب نصاب نہیں ہوئے ان کے ہاتھوں کبھی بھی اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ آپ اس میں سے زکاة نکالیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں یا کچھ اور وہ تو جو بھی آتا تھا وہ دے ڈالتے تھے یہاں تک کہ یہ حالت تھی تندستی کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سے آل محمد مدینے میں آئے یعنی آپ کی فیملی جب سے مدینے میں آئی کبھی مسلسل تین رات تک گندوں کی روٹی محصر نہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے یعنی تین دن بھی مسلسل روٹی نہیں پکی آپ کے گھر میں کبھی پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے یہ قربانی اصل میں کیا ہے یہ محبت کا اظہار ہے اس کے لئے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنا بزنس یا پھر اتنا بینک بیلنس ہو بس آپ یہ دیکھیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں ایک قربانی بھی پورے گھر کی یعنی پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے لیکن محبت کے اظہار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خود جو طریقہ بتایا جب یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ اس کے بجائے غریبوں میں پیسے دیں دے دو فلا چیز دینی چاہیے اس پیسے کو فلا کام میں استعمال کرنا چاہیے یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن آج آپ کے محبوب کو یہ پسند ہے کہ آپ ایک جانور قربان کریں سارا سال غریبوں کی مدد کریں سب کچھ کریں لیکن اس کو کون سا توفہ پسند ہے آپ کی طرف سے جانور قربان کرنا کیوں؟ اس لیے آپ کاغذ کا روپیہ کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں وہ فیلنگس نہیں آتی جیسا آپ ایک اپنے پالے ہوئے جانور کے گلے میں چھوری پھیڑتی ہیں جن گھروں میں جانور پالا جاتا ہے آپ ان کے بچوں کو دیکھیں وہ ان کے قریب نہیں جاتے ان کا گوش نہیں کھاتے کہ ہمارا پیارا جانور قربان ہو گیا باقاعدہ روتے ہیں اور اس وقت جو دل کی حالت ہوتی ہے وہ کسی کو روپے پکڑانے سے وہ جذبات نہیں پیدا ہوتے یہ یاد دہانی ہے کہ یا اللہ آج اس جانور کے گرے میں چھوری پھیڑ رہا ہوں کل آپ نے مجھے طلب کیا تو میں بھی راضی پر رضا ہوں کیونکہ محبت میں کوئی بھی چیز بچا کر نہیں رکھی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ میں رہے اور ہر سال آپ نے قربانی کری اس لیے آپ نے فرمایا ابو دعوت کی روایت ہے اے لوگوں بے شک ہر گھر والوں کے ذمہ ہر سال قربانی ضروری ہے اب یہ الگ بات ہے کہ اگر بلکل بھی نہ کرنے کے قابل نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں بہت لوگ بہت ہی غریب بھی ہوتی ہیں قربانی دراصل محبت کے اظہار کی ایک علامت ہے اس کے لیے زیادہ فقی مسئلوں میں پڑھنا کہ اس پر جائز ہے یا اس پر جائز نہیں ہے یہ کرے نہ کرے بہت کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنے آپ کو ٹٹولیں اور دیکھیں کیا دے سکتے ہیں اور کیا نہیں اگر نہیں کر سکتے اور آئندہ کے لیے کوئی ترکیب سوچیں کہ آئندہ پھر ہم کر سکیں اگر کوئی وسط کے باوجود قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا جس میں قربانی کرنے کی طاقت اور وسط ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ نماز کے لیے مسلمانوں کی عیدگاہ میں حاضر نہ ہو اب یہ ہے بعض لوگوں کے حالات واقعی حصے ہوتی ہیں کہ انسان نہیں کر سکتا کوئی جان بوچ کر ایسا نہیں کرتا مثلاً ایک شخص کی مہینے کی آمدنی انتہائی کم ہے وہ تو بچوں کا دودھ بھی پورا نہیں کر پا رہا دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کرتا ہے وہ کہاں سے قربانی کرے گا چاہیے اس کا دل کتنا ہی روتا ہوا ایسا شخص کیا کرے ایسے شخص کو بھی اللہ سے سواب سے محروم نہیں رکھتا اللہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے پاس قربانی کے لیے تو کوئی جانور نہیں لیکن میرے پاس دودھ دینے والا ایک جانور ہے یہ میرے گھر میں بکری ہے اسے قربان کر دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کو نہ کرو کیونکہ اسلام جو ہے وہ اعتدال والا دین ہے وہ دوسرے پر اس کی وسط سے بڑھ کر گوچ نہیں ڈالتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تو عید کی نماز کے بعد اپنے بال اور ناخن اور موچیں کٹوا بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی تیری قربانی ہے اس لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ زلحج کا چاند نظر آنے کے بعد نہ ناخن کاٹے جائیں نہ بال کاٹے جائیں نہ ہی شیف کی جائیں نہ ہی بال اکھاڑے جائیں یعنی تھریڈنگ اور ویکسنگ بھی نہ کی جائیں اور عید کی نماز کے بعد کیا کیا جائے عام طور پر عید کی تیاری کے لیے لوگ بچوں کے بال وغیرہ کٹواتے ہیں لیکن اس عید پر عید کے بعد یہ سب کرتے ہیں عید کی نماز کے بعد لوگ قربانی کرتے ہیں پھر بال اور ناخن وغیرہ کٹتے ہیں جن کے پاس قربانی کرنے کے لیے کچھ نہیں وہ اپنے بال اور ناخن کٹیں یہی آپ کی قربانی ہے اور حاجی جو حج پر ہوتے ہیں وہ بھی ان دنوں میں بالوں اور ناخنوں کو نہیں کٹتے تو اس طرح حج پر جانے والے اور بغیر قربانی والے سب ایک چیز میں شریک ہو سکتے ہیں واخر و دوانا ان الحمدللہ رب اللہ